بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آفتاب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بادوزئی چینل بادوزئی چینل کا یہ کام ہے کہ آپ کو بہترین بزنس آئیڈیاز دیے جائیں آج جو میں آپ کے لیے کاروباری آئیڈیا لے کر آیا ہوں وہ پرانے فرنیچر کا ہے جو استعمال شدہ فرنیچر ہوتا ہے اس کا کام میں آپ کو ایک ارز کر دوں کہ آفتاب خان کا کام ہے آپ کو اکٹھا کرنا تاکہ کاروبار کے حوالے سے آپ کو بہتر آئیڈیاز دیے جائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے مجھے جائن کیا ہے مجھے سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اور شیئر کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیل ہی آئے تو پھر آپ کو بھی مجھے سبسکرائب کرنا ہوگا یعنی بادوزئی چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا بادوزئی چینل کا یہ کام ہے کہ آپ تک بہترین آئیڈیاز پہنچانا اور جب میں بہترین آئیڈیاز آپ تک پہنچاتا ہوں تو پھر آپ لوگ اس پر جب عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لے کہ میرا مقصد کامیاب ہو گیا اور جب میرا مقصد کامیاب ہو گیا تو میں ویڈیو بنانے میں جو میرا مقصد تھا اس پر میں کامیاب ہو گیا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہر نوجوان یہ چاہے کہ گورنمنٹ مجھے نوکری دے گی نہیں گورنمنٹ سب کو نوکری نہیں دے سکتی تو اس لیے میں نوجوان کو کہتا ہوں میں ادھیل عمر آدمی کو کہتا ہوں میں بڑے آدمی کو کہتا ہوں میری پلیز آپ کام کریں آپ نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگیں جب آپ کام کریں گے جب آپ محنت کریں گے تو آپ پیسے بھی کمائیں گے پرانے فریچر کا کام بہت اچھے کاموں میں سے یہ کام ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں اگر انویسمنٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر نہ ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں جو بڑے آدمی ہیں یا جو متوسط طبقے کا امیر متوسط طبقہ ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ فرنیچر پرانا ہو گیا یا خراب ہو گیا میں اس کو بیچ کر اور نہیں آ لے لو تو آپ جب ایسی جگہیں ڈھونڈیں ایسے گھر ڈھونڈیں جو پرانا فرنیچر بیچنا چاہتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو کوئی گاہک کوئی وہ چیز پسند آئے تو آپ وہیں لے جائیں وہیں سے اس کو بیچ دیں اور اپنا کمیشن یا اپنے تھوڑے سا پروفٹ اپنے پاس رکھ لیں اور واقعی پیسے ان کو دے دیں یا پہلے وہ گھر والوں کے ساتھ ہر چیز کے الیدہ الیدہ ریڈز مختص کر لیں تیئے کر لیں تو پھر آپ گاہک لے آئیں جب آپ گاہک لے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بہتر سلسلہ ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ میں نے اس میں سے پروفٹ کمایا ہے اور اچھا پروفٹ کمایا ہے یہ کوئی ایسے فضور کام نہیں ہے اور ہاں میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ یہ جو کام ہے یہ پورے سال کا کام ہے اور ہر ملک کا کام ہے چاہے وہ یورپ چاہے وہ پاکستان ہو چاہے ایشیا ہو چاہے امریکہ ہو کوئی بھی ملک ہو اس پہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر لوگ ہم سے زیادہ سے زیادہ جڑیں گے جیسے کہ جڑ رہے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ لنک رکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن تباہ کر اور شیئر کر کے جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو زیادہ زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ہمارے ساتھ ان کی بات ہوگی جب بات ہوگی تو بزنس آئیڈی آز بھی آئیں گے جب بزنس آئیڈی آز آئیں گے تو پھر ہم سب کو فائدہ ہوگا اور ایک اور بات کہ ہم نے صرف حلال کی روزی کھانی ہے اگر ہم یہ سوچ لے اگر ہم یہ تیہ کر لے کہ ہم نے بیمانی نہیں کرنی آپ یقین کریں کہ آپ بہت پیسے کمائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے پیسے آپ لوگ کمائیں گے بس یہی کچھ چاہیے ہو زندگی میں تو اس لیے آپ میرے ساتھ جڑ جائیں اور کوئی بھی کام ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھے بھی فون کر سکتے ہیں اور دنیا میں جو بہترین سرچ انجن ہے وہ یوٹیوب سرچ انجن ہے آپ یوٹیوب پر جا کر کسی بھی کام کو سرچ کر سکتے ہیں انگلیش میں کہیں گے تو انگلیش میں سرچ کر دیجئے گا اردو میں کہیں گے تو اردو میں سرچ کر دیجئے گا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے آپ یوٹیوب کو بطور سرچ انجن استعمال کریں آپ کسی بھی کام میں کامیاب ہوں گے میں آج جو استعمال شدہ فرنیچر کی بات کر رہا ہوں یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہر گھر کی یہ نہیں ہے کہ میرا میں نہیں یہ ایسا کرتا اور دوسرا کرتا ہے نہیں کچھ لوگ استعمال شدہ فرنیچر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ وہ نیا فرنیچر لے سکیں لہذا وہ استعمال شدہ فرنیچر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ پرانا فرنیچر بیٹھتے ہیں اور نیا فرنیچر لیتے ہیں جو لوگ پرانا بیٹھتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ نیا لے رہتے ہیں اور پرانا پھر اور لینے والے گھاک ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ کام ہے اس چیز کا تو اس لیے آپ پرانے فرنیچر کا کام بہترین کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو بادوزئی چینل کا کام ہے کہ دیکھنا معاشرے میں اور معاشرے میں جو چیز جو کاروبار آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہے بادوزئی چینل کا یہی کام ہے ہاں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آفتاب خان میرا نام ہے اور میرا نمبر ہے 03009632853 اور کاروبار کے حوالے سے ہر کار کام جو ہے وہ محنت مانگتا ہے ہر کام ہم یہ کہیں کہ محنت نہیں مانگتا نہیں ایسی کوئی بات ہے ہر کام محنت مانگتا ہے اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے تو پرانے فرنیچر کا جو کام ہے وہ آپ کسی بھی شہر میں کسی بھی گاؤں میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں آپ کو پرانا فرنیچر وہیں سے مل جائے گا اور وہیں آپ بیچیں یعنی اسی شہر سے مل جائے گا اور اسی شہر میں آپ بیچیں اسی گاؤں سے مل جائے گا اور اسی گاؤں میں آپ بیچیں تو یہ اس لیے اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے پرانے فرنیچر کا کام بہترین کام ہے ادھیر عمر کے لوگ بھی کر سکتے ہیں بڑے بھی کر سکتے ہیں نوجوان بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا کام ہے میں آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہوں یہ بیٹیوں کے لیے بھی ہیں اور بیٹوں کے لیے بھی ہیں یہ بھائیوں کے لیے بھی ہیں اور بہنوں کے لیے بھی ہیں یہ میرے ہم عمر لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ہم عمر بہنوں کے لیے بھی ہیں تو اس لیے یہ بہتر کام ہے اس کو ضرور دیکھیں ضرور کریں آفتاب خان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان